اے کے مشرہ ازیم آج ساتھ لگتار بنے ہوئے پولٹیک اینالیس ٹیم تمام جانکاری ان سے لینے کی آخر کار کیسے ہم دیش کی اس طاقت کو اور سمجھیں سارے جہاں سے اچھا یہ گلستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ ہندوستہ ہمارا بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواگتے لگتار گرتنٹ دیواز کے موقعے پر ہم تمام جانکاری تمام باری کیسے سمجھ رہے ہیں کہ آخر کار کیسے ہماری دیش کی کشمتہ اور سانسکتی ایک ساتھ جوڑی ہوئی ہے کیسے ویفتہ میں ایک تاکہ جو سندیش ہے ہمارے دیش میں ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ سندیش جب راجپت پر ہوتا ہے تو ہماری دیش کا گورف ہماری دیش کی شان بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سر بہت تمام جانکاری آپ ہمیں دے رہے ہیں میشہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسرو کی جو ایمپورٹنس ہے ہمارے دیش میں کئی ایسے جو ایسے عوشکار ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں کتنی ایمپورٹنس ہم سمجھیں یا ہمارے دیش کی جنتہ کو کیسے سمجھنا چاہیے دینسی دیکھئے انترکش کے اوپر اگر بات کیا جائے تو ساید ہمارے دیش کا پیٹنٹ ہونا چاہیے ہجاروں سال پہلے ہمارے رشی مونیوں کا جو کمانڈ تھا انترکش میں جو نولیج ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے چندرما سور ان سب چیزوں کا ڈسکرپشن ملتا ہے پنچانگ میں ایسٹرولوجی میں تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ انترکش میں ہمارے جو پوروست تھے ہمارے رشی مونی تھے ان کا گہرہ جو ہے انہوں نے ادھیان کیا گہری روچی تھی اور کمانڈ تھا اور اس سپنے کو اگر کوئی پھر سے پرتسٹھاپت کر رہا ہے دیش کو دیش میں تو وہ ہے اسرو جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسرو نے اتنی اپلبدیاں اتنی اپلبدیاں حاصل کی ہے کہ دیش کو اپنے دیش کو انترکش کے معاملے میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں بسکا ایک اگرنی دیش بنا دیا گیا ہے اس لیے بھی جروری ہے کہ جب پہلا سائے سیٹلائٹ جو ہے لانچ ہوا تھا تو آپ اگر ابھی سرچ کریے تو آپ کو ملے گا کہ سائیکل پہ لات کر کے اس کو لے کے گیا تھا مطلب ریسورسز ہمارے پاس نہیں تھے لیکن ہمارے دیش کے بیگیانکوں کا آپ ٹیلنٹ دیکھئے اور ججبہ دیکھئے آج سب سے ایک بار میں سفلتم پرکشپڑ کرنے والا سب سے زیادہ اپگرہ کا پرکشپڑ کرنے والا ایکوریسی اور کاؤس ایفیکٹیو یہ دونوں چیزیں دیکھئے وہ اسرو ہے ان سب چیزوں کے کاراڑ اسرو نے جو چھلانگ لگائی ہے اس کے کاراڑ بڑے بڑے وکسید دیش بھی آج اپنے جو ہے سارے اپدگرہ جو ہے پرکشپیت کروانے کے لیے بھارت کے پاس آتے ہیں میں پھر بولوں گا کہ اپنے آپ میں یہ ایک گلوبل بہت بڑا جو ہے ریوینیو جنریشن کا بھی سورس ہے اسرو اگر پرکشپیت کرتی ہے تو اس سے ریوینیو انٹرنیشنل جو ہے دوسرے دیشوں سے ریوینیو بھی جنریٹ ہوتا ہے دوسری چیز اسرو بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی کا ایجاد کرتی ہے دیکھئے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرو نے سیٹلائٹ لانچ کیے تھے نیویگیشن کے لیے جیسے ہم لوگ گوگل میپ وغیرہ کرتے ہیں ناوک اس کا نام تھا حالانکہ 2018 یا 2019 کے شروع میں وہ ٹوٹل کمپلیٹ ہو جائے گا ایک یا دو سیٹلائٹ اس میں باقی بچے ہوئے تھے یہ ٹیکنالوجی کیول امریکہ کے پاس کچھ اور دیسوں کے پاس تھی اسرو نے اس کو انڈیجینس بنا کر کے اس طریقے سے لانچ کیا اس وقت دیکھئے بڑی چرچہ ہوئی تھی کہ کہیں پہ بھی آپ دیکھئے تو سڑک پہ اگر ایک کار ہے تو کتنی کار ہے اس کا نمبر کیا ہے یہ چیز بھی آج جو ہے بھارت کے بیجانی کے اگر چاہیں گے تو اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ چیز اور بتاؤں ابھی سرجیکل اسٹرائک بھارتی سینہ نے بڑے سکسیسفل طریقے سے کی تھی اس میں بھی اسرو کا بڑا یوگدان تھا پوری میپنگ کرنا لوکیشن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ انترکش کی ٹیکنالوجی سے ہی ہوتی ہیں تو بہت مہان کام بہت جبرزست کام اسرو نے کیا ہے اور ایک لائن میں اگر میں بولوں تو لاکھوں سال کی جو ہجاروں سال پہلے کی جو ہماری ویراثت تھی یعنی انترکش کے گیان اور ویجیان کے معاملے میں ہم ہجاروں سال پہلے جو ہے اگرڑی ہوا کرتے تھے ہمارے ریشی اور مونی آج پھر سے جو یہ بیچ میں گلامی کے دور میں ہم لوگ ایک دم کھو گئے تھے اور انترکش پہ ایک آدھکار جو ہمارا تھا وہ ختم ہو گیا تھا آج اسرو کے بیجانیکوں نے اس چیز کو پونر پرتستھاپیت کر دیا ہے انترکش کے معاملے میں بھارت کا دب دبا پورا ایک نم کائم کر دیا ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو تو اب آپ یہ بول سکتے ہو جل ہو تھل ہو یا نب ہو کہیں پہ بھی ہو ہماری اپسٹیتی درج ہے ہم یہ اس چیز کا ہمیں گرد کرنا چاہیے ہم بھارتی ہر جگہ ہیں آپ انترکش لے لیجے جل تھل نب ہر جگہ بھارتی وہاں پہ اپسٹیت ہے بھارت وہاں پر اپسٹیت ہے اس کی اپسٹیتی درج ہے لیکن ہم اس کو ناسا سے کمپینیزن کریں کیا اچھت ہوگا کہ ابھی اس رو کو اور ناسا سے کمپینیزن اچھت ہوگا یا سمجھیں بھی تھوڑا سمیں کی ضرورت ہے نہیں نہیں بلکل اچھت ہی نہیں یہ کمپینیزن تو بہت پہلے سے ہونا چاہیے اس کے پیچھے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ریزن یہ ہے آپ یہ دیکھئے جیسے جو لوگ آپ ہزاروں سال پہلے جائیے اور انترکش کے بارے میں آپ ہمارا گیان دیکھئے ہمارا بگیان دیکھئے آج جو یہ ساری چیزیں کر رہے ٹائم اگر آپ ٹائم کی بات کریں تو ٹائم کی جتنی سٹیک کیلکولیسن ہم لوگوں کے ہاں ہمارے جو ہے کلچر میں تھی ہمارے رسی مونیوں نے کی تھی جو چیزیں ہمارے پنچانگ مطلب ہمارے رسی مونیوں نے جو سسٹم کیا تھا اس میں لکھا رہا ہے کہ آج سوری ہو دے اتنے بجے ہوگا سوری آج اتنے بجے ہوگا آج بھی ہم اسی کے حساب سے دیکھیں ناسا کا سیٹلائٹ بھی تو وہی بتاتا ہے فریکشن آف سیکنڈ کا بھی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے تو ہم اگرنی تھے اور اس چیز کو مانتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی ہم کیوں نہ کیمپریزن کریں ہم ان سے بھی بیٹر تھے بیٹر ہے میں آپ کو بلوں کئی ایسی ٹیکنولوجی ہے جو ناسا بھی نہیں کر پائے اس کو اس رو نے کر دیا ان سے زیادہ کوس ایفیکٹیم میں چلی سر روکنا چاہوں کچھ تصویریں اس پر بھی ہم بات کریں گے شروعات کریں گے اس وقت ہم تصویریں دکھائیں گے سیام یوگی آدھتینات لکھنو کی تصویریں جہاں پر یہ دیکھیں اس وقت لائک تصویریں آ رہی ہیں سیام یوگی آدھتینات یہاں پر موجود ہیں آپ شروع ہو گیا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کیونکہ راجعورت جو ہے آپ سیلیبریشن شروع ہوگا سیام یوگی آدھتینات یہاں پر ہیں اور اب راستری اے گان کے ساتھ اس کارکرم کے شروعات ہوگی پورے سممان کے ساتھ شروعات ہو چکی ہے اب یہ تمام تصویریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے لکھنو میں یہ ترشیریں آپ دیکھ رہے ہیں سیام یوگی آدھتینات دھوجہ روحن اور ساتھ ساتھ پر دیش واسیوں کو گرٹنٹ دیواز کے شب کامنائی دی ہیں سرکشہ کے پختہ انتظام تمام تیاریاں ہیں اور اس وقت سیام یوگی آدھتینات کو آپ سن رہے تھے دیش وکاس کی رہا پر ہے ہمارا ادش ہے کہ ہمیشہ دیش جو ہے آگے بڑھے اتنے وشال دیش کو کیسے آج ہمارے دیش کو گرٹنٹ دیواز کے روح میں جو مناتے ہیں سمویدھان کی جو مہتتہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیا ہے سیام یوگی آدھتینات تو تصویریں ہیں جو بیاء کرتی ہیں کہ آج دیش جو ہے گرٹنٹ دیواز منا رہا ہے تمام راجوں کی تصویریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے پہلی تصویر سامنے ہیں لکھناو میں خود سیام یوگی آدھتینات وہاں پر رہے ایک ایمشوہ جی کس طرح سے دیکھیں کیونکہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک ایک کر کے تصویریں سامنے آئیں گی لیکن اس وقت جو زور دیا گیا ہے سیام یوگی آدھتینات دیش کے سمویدھان کو لے کا ذکر کیا شب کامنا تو دی ہے لیکن جو سمویدھان کی بات ہم لگاتار کرتے آ رہے ہیں بہت دیر سے ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں اس سمویدھان پر زور دینا ضروری ہے کیونکہ یہی ایک ساکشی ہے یہ بدانے کے لیے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں اور وشو بھر میں دوسرا سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہمارا ہی ہے نینسی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وشو بھر میں دوسرا نہیں ہے بلکہ آپ ایک چیز اور جوڑیے سب سے پرانا بھی اگر دیکھا جائے اس کے ساپ سے پہلا ہو جائے لوگتانترک شاشن پرانالی کا جو ہے جڑے اگر دیکھیں گے تو آپ ہمارے دیش میں بہت جبردست طریقے سے بہت پرانے ٹائم سے ہے ایک ایک جامپل میں آپ کو بتاؤں گا کرناٹک میں جو ہے وہاں پہ ایک راجہ ہوا کرتے تھے وہ اسی طریقے سے انوبھاؤ منڈپم کر کے انہوں نے کانسیپٹ یہ کیا تھا کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی بھی ٹاپک پہ اگر کچھ ڈیسیزن لینا ہوتا تھا تو گاؤں سے ہر جگہ سے لوگوں کو بلائے جاتا تھا جیسے آج سنسد میں پہنس ہوتی ہے پھر ایک کومن بل پاس ہوتا ہے اور ڈیسیزن لیا جاتا ہے یہ باتیں ہزاروں سال پہلے کی ہیں اور دیش کے ہر راجی میں ہر چھیتر میں اس طریقے کا کانسیپٹ تھا تو سب سے پرانے میں تو یہ بولتا ہوں کہ کنی نہ کنی کارنوں سے دیکھا جائے تو سب سے پرانے اور سب سے سمویدھان کے اوپر جوڑ دینا اور اپنی پرتیبادتہ جاہر کرنا کسی بھی مکہ منتری یا پردان منتری یا کسی بھی سمویدھانک پت پہ ہو ہمارا پہلا دائی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مانے اور ہم اپنی پرتیبادتہ کو جاہر کریں کہ سمویدھان کے انسار ہم آچرن کریں گے ہم بیوہار کریں گے کیونکہ سمویدھان ہی وہ چیز ہے جو کہ 120 کروڑ لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے دوسرے دیسوں کے ساتھ ہمارا کونسپٹ کیا ہے یہ چیز بھی ہمارا سمویدھان ہمیں بتاتا ہے کہ بھارت کی جو پوری کی پوری پونہ رستھاپنا ہوئی ہے اس کا کونسپٹ کیا ہے دنیا کے پتل پہ اگر رکھنے کا کوئی کام کرتا ہے بھائی بھارت ایک سوطنطر دیس ہے ایک گڑتنطر دیس ہے ایک لوگتنطر ہے دوسرے دیس کیسے جانتے ہیں کیونکہ یہ دیفائن کیا گیا ہے ہمارے سمویدھان میں کہ ہمارا نیچر کیا ہے ہماری شاسن پرنالی کیا ہے لوگوں کے ادھکار کیا ہے جتنے بھی سمویدھانیت پدوں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے دائی تک کیا ہے اور سب سے مول بھوت بات یہ ہے کہ اس گڑتنطر کو سب سے زیادہ سب سے اوپر رکھا گیا ہے سمویدھان میں یہاں کے جو ناغرک ہیں ان کے ادھکاروں کو سب سے زیادہ مہت دیا گیا ہے شاسن کسی کا بھی ہو میں بولتا ہوں سرکار کسی کا بھی ہو سرکاریں بدلتی رہتی ہیں لیکن سارے سرکاروں کی ایک پرتیبادتہ ہوتی ہے کہ وہ کام کریں گے تو سمویدھان کے مولےوں کے اوپر کام کریں گی ان کے سمویدھان کے اوپر سمویدھان کے جو شرطیں ہیں ان کے انسار کام کریں گی ان کے سدھانتوں پہ کام کریں گی تو سمویدھان یہ تھا اسی تھی رہتا ہے ویسے ہی بنا رہتا ہے سرکاریں آتی جاتی رہیں گی اور ہمیں اپنی پرتیبادتہ جو ہے جاہر کرتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں گرب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سممیدھان ہے جہاں پہ کی سب لوگوں کو برابر مولک ادھکار دیتے ہیں اور یہی تو ہماری خوبصورتی ہے دیشکی کہ ہر کسی کو یہاں پر برابر جو ہے ادھکار ہے اور یہی ادھکار بتاتا ہے کہ ہم دیش میں آزاد ہیں